اسلام علیکم جی میں محمد وقا سکھنے ویڈیو کے ساتھ حاضروں یہ فورٹ پہنچیں محجد کے ساتھ ہی یہ فورٹ ہے شاہد محجد ہے اس کے بالکل دیوار کے ساتھ ہی یہ فورٹ ہے اور پہلا گیٹ یہ ہے ادھر سے ہم انٹر رہو ہوں تو وہ سامنے والا گیٹ ہے اگر آپ دیکھیں سامنے والا گیٹ بند ہے اور یہ وائٹ کلر کی یہ بھی وائٹ کلر کی ویلڈنگ ہے اندر سے شاید اس کے کلر چینج ہو ادھر سے کو وائٹ کلر کی ہے اور یہ ایک لمبا پروسیجر ہے یہ دیکھیں بہت زبردست ویلڈنگ ہے اس میں بھی آرٹ جو ہے مختلف آرٹ وہ ہیں اس میں یہ لکڑی کے ساتھ زیادہ تر مانے استعمال ہوئے ہیں اور آرٹ ابھی مجید ہے جو دیکھیں اس کے مختلف جو آرٹ وہ بنا ہوا اس طرح یہ اس کا شاید کسی وقت میں مین دروازہ ہوتا تھا اور یہ چھوٹا دروازہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل چھوٹا دروازہ ہے ایسے یہ والا بڑا دروازہ اور یہ اس طرف جانا ہے ہم نے اگر اس طرف جائیں تو یہ دروازہ کیونکہ باندھ ہے یہ شاید ادھر سے نہیں کھولتے آگے سے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرف سے ہم نکلیں یہ دروازہ جو مین دروازہ یہ والا چھوٹ کے اس طرف جاتے ہیں اور ساتھ میں دیوار ہی آپ کو نظر آرہی ہے یہ دیکھیں لوگ غلطی سے یہاں اتر کو آتے ہیں انہیں یہ نہیں بتا یہ مٹی گری رہی ہے یہ والی گری بھی مٹی اور یہ دیکھیں لکڑیاں استعمال ہوئی ہے یہ زیادہ تر یہ لکڑیاں یہ شاید وہ جو پتھر ہے وہ والے ہیں یہ پتھر ہیں اور اس طرف سے جاتے جائیں بہت دور ہے یہ والا اگر کسی نے دیکھنا ہو تو وہ گاڑی آگے تاکہ لیکھے جائے بہت خوبصورت سایہ دار درخت ہے یہاں بہت زبردست قدیم قلعہ کہتے ہیں کہ یہ قدیم قلعہ ہے اگر تو اس قلعہ کو آپ دیکھیں تو بہت خوبصورت ہے اندر سے تو دیکھتے ہیں اگر ہم اجازت ملتی ہے تو ہم اندر سے دکھاتے ہیں نہیں تو میرا نہیں خیال کیونکہ ٹائم شاٹ ہے زیادہ دیر جو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے آگے جائیں گے مزیدہ ایکسپلور بھی کرنے ہیں آپ پوری ویڈیو کو لازم دیکھا کریں اور مجھے سپورٹ کیا کریں کہ اتنی دور دراز کا سفر کر کے پیزل کبھی کرتا ہوں اور کبھی باعث پہ کرتا ہوں کبھی تو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے چلیں آگے چلتے ہیں آگے آپ کو پوری جو ویڈیو کو دیکھا کریں اچھا یہ کلہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزار پیا ٹگٹ ایک بندگا ہے اور یہ کلہ بنا ہوئی ہے دیکھیں لکڑیوں کے ساتھ ہی بنا ہوئے اب ایک ہزار پیا وہ بھی کلے کے اندر کوئی ٹگٹ نہیں ہے کلے اگر آپ نے جو ٹگٹ لینے ہیں تو وہ اس طرف آپ کو آگے جانا پڑے گا بہت دور ہے ایک دور پہلے ہی بہت تھکا ہوتا ہے چک کریں چترال فورڈ پہنچے ہیں کلہ ہے بہت لمبی دیوارے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں آپ چلتے جائیں دیوارے ہی دیوارے ہیں اور اس کے اندر اگر جانا ہے تو وہ بہت گھوم کے آپ کو آنا پڑے گا یہ دیکھیں اس طرف سے میں انٹر تو ہوا ہوں لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ کو فرینڈ سے انٹر ہوتے ساری آپ کو یہ مل جائے گا پہلے ایک دیوار سے دوسری دیوار تک گھوم کے آئیں اور یہاں دیوارے دیکھ کے آئیں گاڑیاں ہیں یا گاڑیوں پہ آئیں جو لوگ باہر اتر پہ ہیں فیدل اتر پہ ہیں کلہ دیکھنے کے لیے اندر سے وہ ایک ہزار پہ لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو لوگ لگے ہوئے ہیں بیلڈنگ باہ خوبصورت ہے باہر جو ہے وہ گنے وغیرہ رکھی ہوئی ہیں مدد پرانے وقت کی جو گنے ہیں جس میں گولہ ڈال کے تو آپ وہ حملہ کر سکتے تھے یہ کلہ ہمیں تو کوئی بندہ نظر نہیں آرہا جسے ہم پوچھیں اس کلے کے حوالے سے لیکن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کسی سے پوچھا وہ کہتے ہیں آپ وہاں سے باہر سے ٹگڑ لیں اور کلے کے اندر جانے کی بھی جازت نہیں کہ وہ جو ٹگڑ ہے وہ ایک ہزار روپے میں ٹگڑ ہے اور جو ٹگڑ لے کے تو وہ پھر اوپر چھت سے دکھائیں گے یہ دیکھیں کہ لکڑیوں کے ساتھ یہ کلہ بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ہی مٹی لگائی ہوئی ہے اس طرف دیکھیں یہ ساتھ ہی لکڑی ہیں لکڑی ہیں لکڑی ہیں لکڑی ہیں جمع کر کے یہ پتھر آئے نیچے توٹلی طور پہ اب ہم وہ دیکھیں اتنی دور تک اس طرف جائیں اس طرف دو گیٹ ہیں جب انٹر ہوتے ہیں تو پھر وہ گیٹ پھر ادھر سے موڑنا پھر اندر جانا یہ بہت لمبا گام ہے جو بھی یہ بندہ ادھر آتا ہے تو اب ایک تو وہ اتنی دور سے ٹگڑ لے کے آئیں ٹگڑ لینے کے لیے جائیں اور پھر بات میں آئیں پھر اوپر سے وہ دکھائیں گے پھر اندر سے نہیں دکھائیں گے آپ کو اوپر سے دکھائیں گے کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں چطرالیوں کی یا وہ دکھر جو اس قلعے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اس میں محفوظ کی ہوئی ہے خیر وہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ اتنی دور جاؤں وہ ٹگڑ لینے کے لیے کیونکہ ایک تو ٹگڑ ان کا پودھ مہنگا ہے لوگ اتنی دور سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں تو اوپر سے یہ بھی اتنا مہنگا ٹگڑ انتظامیاں کو سوچنا چاہیے نا کہ ٹگڑ اتنا مہنگا رکھا ہوا یار کوئی تھوڑا بہت کام تو بندہ کرتا ہی ہے جیسے بہت ساری جگہ ہیں ان میں ٹگڑ مخصوص ٹگڑ ہوتا ہے اتنا لمبا چھوڑا جو ہے نا کھاتا نہیں کھلا ہوتا ہے ایک ہزار پے میں ایک بندہ اب دیس بندے آئے ہیں وہ دور دیکھنے کے لیے یا ان کی فیملی آئی ہیں بیس لوگ ہیں یا دس لوگ ہیں تو وہ دس ہزار کو اسے میں دے گئے ہیں تو اندر سے تو میں ابھی نہیں دکھا رہا ہوں باہر سے کیونکہ میں یہ دکھا رہا ہوں کہ باہر سے دیکھ لیں اور لکڑیوں کا بنا ہوئا ہے یہ والا میں نے دیکھا پتھر لکڑیاں اس میں یہ ہی ہے اور اس کی پرانی جو چیزیں وہ ہی پڑھی رہی ہیں وہ سارے میوزیوم میں وہ ویسی چیزیں تو پڑھی رہی ہیں پاہر پے جا رہے ہیں اس کا شور اتنا بیادا ہے تو اچھا لوگ جو آ رہے ہیں میں نے جتنے بھی لوگ رہے ہیں وہ باہر سے ہی جو اس پورڈ کو دیکھ کے جا رہے ہیں اس طرف اس کا لون ہے اور اس طرف یہ دیکھیں یہ باہر والی چیزیں ہیں تو باہر سے ہی آگے باہر سے یہ دیکھیں تو یہ ہی جانا بنتا ہے جتنی مہنگا ہی ہے اور جتنے یہاں کھرچے ویسی پہلے ہی بہت ہے میں نے آگے جانا ہے کیونکہ میں لیٹ ہو رہا ہوں میں کھرچے کی وجہ سے نہیں لیکن آپ لوگوں کی سپورٹ ہو تو آگے مزید جو ہے میں ایکسپلور کرنا چاہ رہا تھا آپ سپورٹ کرتے رہا کریں تاکہ جو یونیک چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ لگتا ہے مزید کا حصہ ایک طرف دیکھیں یہ دیکھیں یہ لگتا ہے دریا اور اس کے ساتھ ہی یہ فورٹ ہے اس طرف آبادی ہے ساتھ دریا ہے اور یہ فورٹ ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن ایک بات بتا دوں یہ اندر جانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے وہ ایک ہزار پیا دیں اوپر والی منزل جو ہے وہ دیکھیں آگے چلتے ہیں آپ کو مزید جو اس پلے کی سہر کرواتے ہیں اچھا تھی یہ جو بزار ہے گروپ ریشت بزار ہے جو چترال کا بزار ہے بزار ہے آج تو اوپنے جب آمائے تھے شاید اب بہر تال چاہ دیتی ساری چیزیں ہی در سے مل جاتی ہیں جیسے کہ سبزی کی دکانیں یوتو کی دکانیں ایسے ہی سبزی کی دکانیں ابھی لگی ہوئی ہیں آگے جاتے جائیں بیسے وہ کپڑوں کی دکانیں آپ کو ملے گی پرسون کی دکانیں اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں آپ کو ایزی لیں اور یہ گروپ ریشت بزار میں پہلے جب انہوں نے بزار کب دایا میں نے کہا نام کی یا یعنی گروپ ریشت بزار وہ ان کی دبان سے مجھے شاید نہیں سمجھایا تھا میں نے کہا یار یہ تو بڑا مشکل میں نے کہا تو وہ بورڈ پہ لکھا وہ پڑھ لیں جب میں نے وہ پڑھا تو وہ گروپ ریشت بزار لکھا ہوا تھا اور شاہی بزار بھی اس کو کہتے ہیں مطلب شاہی بزار گروپ ریشت بزار یہ یہ کی ہے یہ شاہی محجد کی طرف جاتے ہیں اس لیے اس کو شاہی بزار بھی پہلتے ہیں اور گروپ ریشت بزار ان کا کوئی شاید ہوگا وہ نہیں ملے آئیڈیا اب کیونکہ آگے جا رہے ہیں فورٹ دکھانا تھا آپ لوگوں کو اور بات شاہی محجد دکھانی تھی تو اس لیے اس بزار سے ہوتے ہوئے آپ نے آگے جانا ہے وہ جدر ہمارا ہوتل تھا اس کے ساتھ ہی جو یہ روڈ نکلتا ہے پولکراس کرتے روڈ نکلتا ہے چطرال لکھا ہوا ہے جدر آئیڈا وہ لکھا ہوتر سے آپ نے آنا ہے اور چیتہ ہی آتے جانا ہے اور جاتے جائیں جاتے جائیں پھر آگے لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ بھولڈ لگا ہوا ہے کہ یہ جو گروپ ریشت بزار سے آگے جائیں تو شاہی محجد ہے اور شاہ فورٹ ہے چلیں آگے اپنے سفر کا ایسے ہی اپنے سفر کو کانٹینیو رکھتے ہیں چلیں